Memory Laws in Movies بہت سی ایسی موویز اور فلمز یا ٹی وی ڈراماز آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں کسی کریکٹر کی یاد داشت یا ہافتہ ختم ہو جاتا ہے کسی چوٹ کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے کسی فائٹ میں تو کیا یہ ایکیوریٹ ہوتا ہے یا فکشنل ہوتا ہے بے شمار موویز میں ایسا کریکٹر دکھایا جاتا ہے جس کا Memory Laws ہوا ہے اور یہ جو Depictions ہیں یہ آخر کس حد تک درست ہیں Actual بھی cases جو Memory Laws کے ہوتے ہیں ان کی روشنی میں اگر ان کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ جس قسم کا Memory Laws دکھا رہے ہیں کہ یاد داشت چلی گئی ہے کس کون سی یاد داشت گئی ہے وہ Long Term Memory کی Disturbance ہے یا Working Memory کی Disturbance ہے جیسا کہ ہم Learn کر چکے ہیں کہ یہ Different Components and Different Processes ہوتے ہیں Memory کے اور ان کا جو Laws ہے وہ مختلف قسم کے Symptoms یا Behavior میں Appear ہوتا ہے Episodic ہو یا Semantic ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ جو کچھ Depictions ہیں وہ نظر آتی ہیں ایسی ہیں جو کہ Actually, Medically اور Cognitively Possible ہو سکتا ہے کچھ ایسے cases ہیں واقعی بہت کم ہیں لیکن Psychology Books میں آپ کو Medical History میں ایسی بک ملیں گے cases جن کی کسی قسم کی Memory کا ڈیمیج ہوا ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے کیا چیزوں کے نام یاد نہیں رہتے تھے یا اپنی زندگی کا گزرا ہوا ماضی یاد نہیں رہتا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہ Distinguish کریں گے کہ کیا Totally Fictional ہیں صرف انہوں نے Story بنائی ہے یا ان میں سے کچھ جو ہیں وہ Real cases سے ملتے جلتے ہیں اس کو مثال کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے مثلا یہ ایک novel پہ based movie ہے Born Identity اس میں ایک ایسا case present کیا گیا ہے جو کہ اکثر اور movies میں بھی نظر آئے گا اس میں characters جو ہے Jason Bourne جو کہ ایک character Matt Demson نے play کیا ہے 2002 کی movie ہے Born Identity میں اس کے ساتھ اس کی episodic memory جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور جبکہ اس کی جو semantic memory ہے وہ بالکل intact ہے اور سب سے interesting بات یہ ہے کہ اس نے اپنی procedural memory کا کوئی بھی حصہ نہیں کھویا یعنی جو skill ہوتے ہیں جیسے ہم نے سیکھا تھا bicycle چلانا یا gun چلانا تو جو کچھ CIA agent کے طور پر اس نے skill سیکھے تھے وہ سب کے سب موجود ہیں صرف اس کو اپنی ذاتی یعنی episodic memories جو ہیں وہ بھول گئی ہیں وہ دشمنوں پر حملہ بھی کر سکتا ہے جوڑو کر سکتا گولی بھی چلا سکتا ہے یہ جو condition ہے جو bone identity میں دکھائی گئی ہے اس کو psychogenic feud کہتے ہیں یہ ایک rare condition ہے بہت کم ہوتی ہے لیکن یہ medically possible ہے اس کے symptoms ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی رہتا ہے وہ وہ سے دور چلا جائے اور کہیں اور رہنے لگے اس کو ماضی کی کوئی یاد نہ ہو کہ میں کون ہوں میرا نام کیا ہے میرے کس سے کیا رشتے ہیں میں کہاں رہتا تھا اور میں کیا کام کرتا تھا اس کے بہت تھوڑے سے reported cases ہیں کہ انسان بلکل vanish ہو جاتا ہے اور کسی اور جگہ جا کے کوئی اور identity بنا کے رہنا پڑتا ہے اور وہ identity اس کی پچھلی شناک سے بلکل unrelated بھی ہو سکتی ہے یہ دو اور movies ہیں ایک کا نام ہے who am i 1998 کی movie ہے جس میں jackie chen جو ہے وہ ایک top secret soldier ہے اس کی memory غائب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک helicopter crash میں گرتا ہے اس کو اپنی identity واپس ڈھوننی ہے تو وہ اس کی تلاش میں پھرتا ہے یہ psychogenic fuge کی طرح کے symptoms ہیں یہ جو دوسری movie ہے 1996 کی the longest good night اس میں جینا ڈیویس جو ہے وہ ایک suburban یعنی شہر کے مضافات میں رہنے والی ایک گھریلی خاتون ہے جس کو ایسی باتیں یاد آنے لگتی ہیں جو کہ اس کی آج کل کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتی موجودہ زندگی کا اس کی پچھلی زندگی کا حصہ ہوتی ہے تو جو کہ اس کی پچھلی زندگی تھی اس میں وہ ایک secret agent تھی اور یہ جو اس کی psychogenic condition ہوئی ہے memory loss کی یہ سر پہ ایک blow یا چوٹ ضرب لگنے سے ہوئی ہے اب یہ تو وہ تھے جن میں actually ہو سکتا ہے اور ویسی ایک psychogenic condition ہمارے ہاں موجود ہے اس کی گنجائش scientific knowledge کی روشنی میں اب یہ ایک اور movie ہے جس میں گائے پیرز کا کریکٹر ہے لینی from the film مومنٹو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ he has trouble forming new memories اور بار بار مسلسل وہ بھول جاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہے تو اس problem سے deal کرنے کے لیے اس نے کی facts ہیں جو چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہیں ان کو اپنی body پہ tattoo کرا chaliy ہے left آپ کو ایک اور movie کا نام نظر آئے گا اس میں بھی ایک character نے جگہ جگہ اپنی body پہ وہ سب کچھ لکھو ہے جو کہ وہ یاد رکھنا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ یہ left مومنٹو کی بہت زیادہ ڈٹو copy ہے لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس کی vocabulary جو استعمال ہو رہی ہے وہ غلط ہے یہ کہا گیا ہے مووی میں کہ اس کی short term یا working memory disturb ہوئی ہے جو اب یاد رکھنا تھا کوئی نام بتا کے گیا ہے یا اس بیس منٹ یا آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد کہیں پہنچ جاتے ہیں وہ اسے بھول جاتے اسے short term یا working memory نہیں کہتے یہ short term memory کا breakdown نہیں ہے but it is called the inability to form new long term working memory صرف 20 سے 30 second کی ہوتی ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے کی جو بھی باتیں ہیں ان کو long term memory میں لجانہ ہوتا ہے کیونکہ store تو صرف long term memory میں ہوتا ہے تو جو actual cases ہماری books میں موجود ہیں medical records میں موجود ہیں وہ Clive ویرنگ اور Jimmy جی کے ہیں جن کو سب کچھ بھول گیا تھا جو ان کے ساتھ چند منٹ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن long term memory میں نئی memories چامل کرنے کا disorder یا خرابی یا کمی ہے یہ working memory کا نہیں ہے تو یہ جو اس طرح کی دو movies ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ short term نہیں ہے ہم نے یہ سمجھا کہ movies میں کیونکہ scientifically homework کر کے وہ vocabulary ہمیشہ نہیں ڈالی جاتی اس لیے وہ memory کے processes کو اس کے mechanisms کو اور اگر کوئی خرابی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے آپ کے computer میں خرابی ہو تو کبھی screen blank ہو جائے یا file save نہ ہو یا delay ہو وہ مختلف طریقے سے خرابی شوہ رہی ہوتی ہے memory بھی اسی طرح ہے تو working یا short term memory کا loss ان movies میں دکھایا گیا جہاں وہ body پہ لکھنا پڑتا ہے وہ long term memory کا problem ہے اب interesting بات یہ کہ کچھ movies ایسی بھی ہیں جہاں totally fictional ہے یہ scientifically or medically possibly نہیں ہے جو کچھ وہ دکھا رہے ہیں کہ ایسے بھی یاد داشت میں خرابی واقع ہو سکتی ہے مثلا ایک movie کی جتنے reviews اور story ہے وہ 2004 کی movie ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاتون ہر روز بھول جاتی ہے کہ وہ اس hero کو آج ملی ہیں اس سے بات چیت ہوئی ہے وہ انہیں دلچسپ لگے اس نے انہیں پھول دی ہیں اور وہ اس سے اگلے دن ملنے کا ارادہ یا اس کی طرف رائیکنگ یا ایک دوسرے اکتف اٹریکشن کا آغاز کرتے ہیں تو وہ ہر روز ہی اسے یاد کرانے پہنچ جاتا ہے یہ کسی cognitive science اور memory research کے مطابق اور جو کچھ ہم brain scientists جانتے ہیں اس کے مطابق ایسا possible نہیں یہ movie کے بارے میں ہماری کتابیں کہتی ہیں کہ یہ بالکل film maker کے تخیولی کی پیدا وار ہے so it's not based on any scientific understanding of memory اسی طرح کی ایک اور movie میں بھی movie کو erase کرنے کی technique بتائی جاتی ہے science fiction type میں وہ بھی بہت extreme پہ لے جایا گیا ہے وہ بھی scientific knowledge پہ based نہیں ہی